مرحبا بھائیس میں ہوں رحمت اللہ میں ہے سب یکون آپ کا اس چینل پر دوستو ویلکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے سنالی انڈیا انٹیسٹڈ نیو پلیرے کیبابیل اگنی فور میزائل تو ویڈیو ہے یہ دیکھتے ہیں تو ویڈیو بڑی شاندار ہونے والے انڈیا نے چیزے ٹائٹل کیا ہے اگلی فور کا تو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں نمشکار نمشکار میکنو سٹڈی آئی کیوں میں ہوں رشاند ور ریسنٹلی آپ نے نوڈس کیا ہوگا کہ بھارت کے رکشا منتری نے اوپن لی یہ کہا تھا کہ ہماری آرن فورسز کو پرپیر رہنا ہوگا فور دی ان ایکسپیکٹیڈ اور یہ جو کٹیگوریکلی لائن ایڈ کری گئی ہے یہ میں کہوں گا بہت ہی امپورنٹ ہے کہ دھیان رکھئے کہ ہمارے نیبر ہڈ کی جو کنٹریز ہیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اچانک سے کچھ انیکسپیکٹیڈ ہو سکتا ہے اور ہمیں اس انیکسپیکٹیڈ کے لیے تیار رہنا بہت ہی امپورنٹ ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سرنلی انڈیا اگنی فور مسائل کا ٹیسٹ کر دیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے پی آئی بی کی نوٹیفیکیشن ہے انٹر میڈیٹ رینج بلیسٹک مسائل اگنی فور یہ سکسیسفولی ٹیسٹ کیا گیا تھا اگنی فور کی رینج میں آپ کو بتا دوں چار ہزار کلومیٹر ہے اور نو سو کےجی کا پیلوڈ یہ کیری کر سکتا ہے ایک بہت ہی پاورفول مسائل ہے اور آپ ہسٹری چک کر لیجئے جب بھی انڈیا نے اگنی فور اور اگنی فائیو ان دو مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے چائنیز سرکاری میڈیا یا پھر چائنیز گورنمنٹ نے اس کا پروٹیسٹ کیا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ جو یہ بات یہاں پر کی تھی راجنا سنگھ جی نے کہ نیبرنگ کنٹریز کیا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو لوگ کافی بار کہتے ہیں کہ انڈیا ہو سکتا ہے فیوچر میں ایک تھری فرنڈ وار فیز کرے کہ پاکستان بانگلہ دیش چائنہ دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کافی کنسرنڈ ہیں بانگلہ دیش میں ہوئی ڈیولپنٹس کو لے کر حالی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بانگلہ دیش کے ایک منسٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ 1971 کو لے کر جو issues ہیں پاکستان کے ساتھ ہم انہیں resolve کرنا چاہتے ہیں میں اچھلی آپ کو article دکھاتا ہوں اجھر آپ دیکھ پاؤ گے آج کے سمیں بانگلہ دیش کی جو انٹریم سرکار ہے پتہ نہیں ابھی بانگلہ دیش میں چراب ہوں گے کب انٹریم سرکار کافی لمبی چل رہی ہے ان کی جو ان کے انٹریم آئی ٹی منسٹر ہیں نہ ہید اسلام انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانگلہ دیش کے جو بھی issues تھے 1971 war میں پاکستان کے ساتھ ہم ان کو resolve کرنا چاہتے ہیں جو ہوا سا ہوا اتیر میں ہم چاہتے ہیں کہ relations ہمارے improve ہو اور ہم democracy دونوں countries مل کر democracy کو promote کرنا سیکھے South Asia region میں عجیب سی statement ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شیخ حسینہ نے literally یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کو UN میں اور جگہ blame کریں گی for the 1971 genocide شیخ حسینہ literally جو genocide کا issue ہے اسے internationalize کرنا چاہتی تھی شیخ حسینہ کے جاتے ہی آپ کہہ لیجیے ایک humongous U-turn دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر بانگلہ دیش کی انٹریم سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سارے issues یہ پاکستان کے ساتھ resolve کرنا چاہتے ہیں issues چھوڑیے بانگلہ دیش literally weapons purchase کر رہا ہے آج کے سامنے پاکستان سے اور جو یہ rebuilding کرنا چاہتے ہیں ties کا اس کا بھی ایک بڑا impact دیکھنے کو ملے گا اور obviously آپ کے یاد ہوگا جب بانگلہ دیش میں کافی chaos violence چل رہا تھا تب یہ بھی reports آئی تھی کہ 1971 war سے related کچھ جو statues ہیں ان کو بھی damage کیا گیا ہے جو بانگلہ دیش کے لوگوں کو یاد دلاتے تھے 1971 war کی ان کو damage کیا گیا تھا تو بلکل دیکھئے بانگلہ دیش جس راستے پہ چل پڑا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ انڈیانز ابھی بھی سمجھ پائے ہیں کہ بانگلہ دیش میں جو ہوا ہے اس کی gravity کیا ہے اور اس کے آپ کہہ لیجے defense کو لے کر انڈیا کے سامنے کیا کیا چلنجز کھڑے ہوں گے BSF نے حالی میں بانگلہ دیش کو یہ بھی کہا ہے کہ infiltration روکیے آپ کے لوگ جو بھاگ کر انڈیا نہ چاہتے ہیں ensure کریے کہ اپنے لوگ اپنی border پہ یہ آپ رکھیں کیونکہ obviously ہم illegal immigration نہیں چاہتے تو دیکھئے issues بنے ہوئے ہیں three front war میں یہ نہیں کہوں گا ایک all out possibility نہیں ہے but at the same time ابھی کے لیے بانگلہ دیش کوئی ایک military problem نہیں ہے بھارت کے لیے تو ابھی جو حالات بنے ہوئے انڈیا کے سامنے ایسے ٹائم میں اگنی 4 کو ٹیسٹ کرنا بلکل بنتا ہے now آپ یہاں پر پوچھیں گے اگنی 5 کو ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا دیکھئے اگنی 5 کو ٹیسٹ usually تبی کیا جاتا ہے جب ایک نئی technology ہم کو ٹیسٹ کرنی ہے for example recently ہم نے جو MIRV technology ہے یہ اگنی 5 مثال کے ساتھ کری تیسٹ and it was a success اگنی 4 آپ دیکھیں تو اس کی range کافی کم ہے اگنی 4 میں رشیہ کور نہیں ہوتا اور جب بھی انڈیا اگنی 5 کا ٹیسٹ کرتا ہے چائنا بہت بڑا پروٹیسٹ کرتا اگنی 4 میں بھی پروٹیسٹ کرتا تھوڑا سا کم ہوتا ہے پروٹیسٹ کیونکہ چائنا کا دیکھ اگنی 5 کو لے کر تو چائنا open لی کہتا ہے کہ جو بھارت کا claim ہے کہ اگنی 5 کی range 5000 km ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے چائنا کے حساب سے اگنی 5 کی range اس سے کئی کہتی ساری جی ہاں بلکل اگنی 6 جو ابھی developmental stage پہ ہے پوری دنیا کو ہی ایک سپڑی دھرتی کے اس پر آپ کو ملے گا تو اس کو چھوڑ کے اور ساؤت امریکہ کو چھوڑ کے دنیا کے کسی بھی حصے کو hit کر پائے گا یہ ہمارے لیے بس ایک تیکنولوجیکل سپریورٹی اچیو کرنے والی بات ہوگی انڈیا کے جو مین اشیوز ہیں ابھی کے لیے یہ چائنا پاکستان کے ساتھی ہیں اگنی اگنی پور ایک پر میسیج سینڈ کرتا ہے انڈیا کے اینمیز کو اگر اس سے پہلے جاؤ گے دو ہزار اٹھرہ کا آرڈگل ہے انڈیا نے اس وقت اگنی long range missiles کا ٹیس کیا تھا اور چائنیز میڈیا نے یہ بولنا سٹارٹ کر دیا کہ UN Security Council نے limits ٹیکر رکھی ہے جیسے بھارت انڈیا نے NPD سائن نہیں کری ہے تو ایک آپ کے لیجے Limit ٹیکر رکھی ہے کہ ایسے دیش بہت زیادہ دوری والے missile test نہیں کریں گے تو چائنیز ہمیشہ complain کرتا ہے انٹر national community کے سامنے کہ انڈیا کے پاس nuclear weapons ہیں ہاں بلکل ہے انڈیا چار ہزار پانچ ہزار کلومیٹر کی رینج اور چائنیز کہتا ہے کہ اس کی جو ایکچول رینج ہے اس کی کافی زرہ ہے اتنی لمبی رینج کے مثال test کرتا ہے دنیا میں کوئی complain نہیں ہوتی کوئی چنتہ نہیں کرتا same type test China کر لے پاکستان کر لے تو یہ چائنیز کافی بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو بھی اس type کی privilege ملنی چاہیے جیسی انڈیا کو ملتی ہے اگنی 4 کے test سیکیور فیل کرتی ہے کہ democratic india missile test کر رہا ہے it is only for self defense اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ ہوگے pib notification میں لکھا ہوا ہے کہ india کی policy minimum deterrence capacity کی یہ ہم follow کر رہے ہیں اور اس ہی سوال پوچھوں گا دیکھئے حالی میں USA UK اور ویڈیو کی ختم دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے انڈیا نے اپنا اپنا مزائل اپنا defense کو زیادہ کہلیں کہ مضبوط کرنا کریں اگری پول کی رینج بتا رہے تھے کہ چار ہزار کلومیٹر ہے جو رینج میں اس گنٹری وہاں تک یہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک یہ ٹارگٹ اچھی کر سکتی ہے اور جو موال ساتھ لے کر جا سکتی ہے نو سو کلو نو سو تیجی وہاں پر لے جا سکتی تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی انڈیا کی اچھی منٹ ہے اب تو اگر فائیو ہے اس کی رینج میں کہتا ہوں کہ اس کی میرے ہزار کلو میٹر نہیں یہ تو بہی ویسے ہے اگر اس کی دیکھ جائیں یہ تو انڈیا نے بتائی ہے اس کے علاوہ جو سیکرٹ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ تیرہ چودہ ہزار کلو میٹر جو ہے نا ان کی جو ٹوپ اگری جو ہے نا میسائل ان اچھ اس کی ہے میں دیکھیں میں نے شروع میں کہ اچھی بات ہے لیکن اگر دیکھیں یہی کام اگر بارڈر کے اس پار پاکستان کرتا ہے تو انڈیا کی طرف سے یہاں پر ہنسا جاتا ہے پاکستان کیا کر پاکستان تو ڈال گیا اب آپ نے کیا ہے تو اچھی بات ہے آپ نے کسی چیز کو مت نظر رکھتے ہوئی یہ کیا جس طرح ہنٹ دے کر پر پر سر نکال پاکستان شاہین تھری کچھ دن پہلے پاکستان در گیا پاکستان تو اپنا دکھار ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے لیکن انڈیا جانتا ہے پاکستان تو ایک وقت کھانے سے تانگ گیا روٹی کے لالے آنے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ آرمی جو ہے ہم اس کے پاس کچھ نہیں ہے بلک اچھا میں یہاں پر ہیران ہوں واقعی بنگلہ دیش کے جو ہمارے جو پہلے ہوتے تھے شیخ حسینہ جب تھی تو اس وقت پاکستان کے خلاف زیادہ بیان بازی کرتے کیوں نہ نہ وہ جو فیل کرتی ہے تو جب تک میرے بھائی اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے وہ ایسی بیان بازی ہے ایسے تعلقات رکھے گی پاکستان کے ساتھ اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اسے پتا چلا ہونا چاہیے اسے پوری دنیا کا پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری باز ہوئی تھی یہ انڈیا بھی کہتے ہیں انڈیا نہیں کہتے کہ یار جو بھی ریلیشنز ہیں انہیں ایک طرف رکھو تیارت کرنا چاہیے ایک اسے کے ساتھ لین دن ہونا چاہیے تو جب یہ پاکستان بغلہ دیش کی بات ہوتی جو ایک وقت میں یہ پاکستان کا بڑھتا ہے نا تو یہ ایٹو میجکلی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خطرہ بڑھتے ہیں کیوں بھائی آپ کے ساتھ جب ملک جڑتے ہیں ہمارے طرح سے کبھی بیان آیا کہ ہم نے خطرہ محسوس کیا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں خطرہ بنا رہا یہ چیزیں آپ جو اب حکومت آئی ہے بنگلہ دیش کی تو وہ تو بہت زیادہ پاکستان کی خلوز ہے پاکستان سے دیفنس کسمان پرشیز کر رہی ہے اس کے ساتھ لینج دیں جو ہے ایک مجھے آپ روح سے لے رہے ہیں دیفنس کسمان آپ امریکن سے لیتے ہیں آپ دنیا بھر سے لیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے دشمن ہو گئے یہ لینا کہہ رہا ہے کنٹریز کا اگنی سو کے ساتھ وہ تو ساری دنیا سے لے یہ ہے کہ حالات تو اور طرف ہی جا رہے ہیں ایک طرف پاکست انڈیا نے یہ ٹیسٹ کیا ہے نا اگنی فول کا میں کہ لوں بہت بہت زیادہ کہلیں کیٹائر سو چکے جس پہ جانس انہوں نہیں کیا ہے ڈاکٹر ایس جی شنکر اور اس کے نیچے جسے بھی جی وزیر وشیر سارے ہیں سمیت ان کے پی پی ایم پی پی ہم صرف زبان صدی ملتے سے اتنا انکار مجھے یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرف پاکستان دوسری طرف چائنا تیسری طرف بنگلہ دیش ہوگا تو ایڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ زیادہ بڑھنے چاہیے ایک مرتبہ پھر امریکہ میں جا کر بیان بار کی چاہیے نہیں خیر بیرو وہ بات تمہیں بالکل صحیح کی بات میں بھی ہاتھ میں ہوں وہ پاکستانی گورنمنٹ کو برا کہتا ہوں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ زبان سے مد بولی ہے جو نہیں کرنا وہ بول رہی ہے زبان سے بہتر تو نہیں جانتے وہ منیسٹر ہیں اور وہ بھی فورم منیسٹر ہے فورم منیسٹر ایک جائیں کہ پی ام ہوتا میں تمہیں سلاح الدین نجوبی کے بارے میں بتاتا ہوں ایک بہت بڑے رحم دل لیڈر اور بہت بڑے لیڈر دنیا کے صرف اسلامی دنیا نہیں ویسے بھی اور ان کے پاس بہت بڑا فتہ تھا دنیا کا ان کا کول ہے وہ کہتے ہیں کہ رحم دل آپ کی اچھا پن ہے لیکن آپ کے دل کا راز جو ہے وہ ہی طاقت ہے وہ اگر آپ اسے کو بتائیں گے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا کونفیڈس بھی لوس کر دیا اور اپنے ملک کی سیفٹی جو ہے وہ بھی لوس کر دی بالکل جی ملت کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں ایکس نیکس ویڈیو میں گوڈ بلیس کے